ایلیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات سے مطالب بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی سے فیل فور مستعفی ہونے کا فیضہ کیا ہے پچیس جولائی دو ہزار انیس کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے اپوزیشن کا ام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پچیس جولائی کو یوم سیاہ منانے کا اعلان اپی سی کا اعلامیہ جاری اپوزیشن ارکان الیکشن دھاندلی کمیٹی سے فوری استیفہ دیں گے پچیس جولائی کے بعد ملک بھر میں مشتر کا جل سے کیے جائیں گے چیمن سینٹ کو آئینی اور خانونی طریقے سے ہٹایا جائے گا مستقبل کے فیصلے رہبر کمیٹی کرے گی اپی سی نے بجٹ اور نیشنل ڈیویرپمنٹ کمیٹی کو یک سر مسترد کر دیا اعلامیہ کے مطابق سیاسی بنیادوں پر ریفرنسز عدلیہ پر حملہ ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قانون سازی وزیرستان کے دو ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائیں کرزہ کمیشن غیر آئینی ہے احتساب کا نیا نظام لائے جائے نواز شریف اور آصف زداری کو قانونی حکوب کی فراہمی یقینی بنائی جائے اپوزیشن کی اے پی سی میں اسمیوں سے استیفوں پر اتفاق نہ ہو سکا اندرونی کہانی نائنٹی ٹو ڈیوز نے پتہ چلا لی کانفرنس میں منتخب اور غیر منتخب کی سوچ میں بھی فرق واضح ہو گیا ذرائع کے مطابق فضل الرحمان اور مریم نواز حکومت گرانے کے حق میں شہباز شریف پارلیمنٹ کے اندر رہ کر احتجاج کے حامی تھے بلاول نے کہا مارشل اللہ سے بہتر ہے حکومت چلتی رہے سیاسی رویت حلال کمیتی کا اجلاس ہوا لیکن اقتدار کا چاند نظر نہیں آیا فردوس آشک آبان کا اپوزیشن کی اے پی سی پر عدی عمل کہا حکومت کو دھمکانے والے کسی بیانیے پر متفق نہ ہو سکے احتساب کا شکنجہ ان کے گلوں کے قریب آ چکا یہ دہشتگردی کے مقدمات میں ملوث لوگوں کو ایوان ملانا چاہتے ہیں اے پی سی کا اصل مقصد انکواری کمیشن کو مسترد کرنا تھا فواد چودری کی اپوزیشن پر بھرپور تنقید کہتے ہیں ایسی اقل مند اپوزیشن ہے اے پی سی کی تاریخ رکھی اور سوچا تک نہیں کہ فاکستان ٹریکٹ ٹیم کا اہم ترین میچ ہوگا تو ان کا تماشا کون دیکھے گا اب یہ ایک دوسرے کو تصویریں بھیجیں اور خوش ہوں وفاقی وزیر کا ٹوئٹ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس آج پھر طلب اے پی سی کے فیصلوں پر عدی عمل کے عمل درامت کے حوالے سے لائے حامل تیک کیا جائے گا شہباز شریف کی زیرے صدارت اجلاس صبح ساڑھے دس وجہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہوگا کراچی کے سہراب گوٹ میں فارنگ ایک شخص جان بہاگ سید شکیل کے نام سے شنافت پولیس کے مطابق واقعہ قدائی طور پر ذاتی دھرینہ دشمنی کا شاخصانہ لگتا ہے خانے وال کے کولی بازار میں دھکانوں میں آگ لگئی ریسکو کی تین گاڑیاں آگ بجانے میں مصروف شدید دھویں کے باعث امدادی کا روایوں میں مشکلات متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے آئل کینکرز پر حملوں کا الزام ایران پر نہیں لگایا جا سکتا ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں اگر کسی ملک کے پاس واضح ثبوت ہیں تو انڈرنیشنل کمیونٹی انہیں اہمیت دے گی امریکی صدر کی پھر ایران پر تنقید کہتے ہیں ایران سے جنگ ہوئی تو زیادہ لمبی ہوگی نہ امریکی فوجی ایران کی اس سے زمین پر قدم رکھیں گے ٹرمپ نے ویتنام اور جرمنی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا بولے جرمنی یورپی دفاع کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے گریزہ ہیں اور پہلے دنیا بھر کے دلوں کو تڑپا گیا شام کا اعلان کر دی اب میکسیکو کی والیریا نے تارکین کی حالت زار کھول کر بیان کر دی میکسیکو سے امریکہ جانے کی کوشش میں دو سالہ بچی اپنے والد کے ساتھ ہی دریاں میں ڈوب گئی دریاں کے نارے لاشوں کی اندوناک تسوید نے امریکی انتظامیہ کا صفاق چہرہ بے نقاب کر دیا پاکستان کی شاندار جیت پر وزیر آزم بھی خاموش نہ رہ سکے وزیر آزم عمران خان نے قومی ٹیم کو شاندار جیت پر مبارک بات دی امران خان نے کہا کہ ٹرکٹ ٹیم نے بھرپور کم بیک کیا جس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہے وزیر آزم نے بابر آزم حارس سہیل اور شاہین شاہ آفریڈی کو بہترین کارکردگی پر خصوصی مبارک بات پیش کی وزیر آزم عمران خان کی جانب سے قومی ٹیم کو جیت پر مبارک بات دی گئی ہے ٹویٹ کیا گیا ہے عمران خان نے کہا کہ کرکٹ ٹیم نے بھرپور کمبیک کیا جس پر وہ مبارک بات کے مستحق ہے اور ناظرین ایک اور اہم خبر شامل کریں پاکستان ورڈ کپ بانوے والی پوزیشن پر آ گیا ہے شاہینوں نے بانوے کی تاریخ دہرا دی ہے نہ قبل شکست کی بھی اس کو شکست کی راہ دکھا دی اہم میچ میں فتح کے ساتھ امیدیں مزید روشن ہو گئی ہیں پاکستان نے اہم میچ میں نیوزیلینڈ کو شکست دی اور چار وکٹوں کے نقصان پر حدف فورہ کر لیا سات پوائنٹس کے ساتھ پاکستان ٹیبل پر چھٹی پوزیشن پر آ چکا ہے جبکہ پاکستان کے اگلے میچرز افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہوں گے جو نسبتاً آسان دکھائی دیتے ہیں نیوز اپ ڈیٹس آپ نے جانی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے اس سیاست کے حوالے سے اے پی سی نے بجٹ کو عوام دشمن، تاجر دشمن اور ملک دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا کرزہ کمیشن غیر آئینی ہے اعتصاب کا نیا نظام لائے جائے نواز شریف سے ملاقاتوں پر پابندی اور ڈاکٹر کو ملنے سے روکنا قابل مزمت کرا دیا علامیہ کے مطابق سیاسی بنیادوں پر بنائے ریفرنسز عدلیہ پر حملہ ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قانون سازی وزیرستان کے دو ایم این ایز کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیا جائے منصفانہ اور غیر جانب دارانہ احتصاب پر زور دیا اور جاری یک طرفہ اور انتقامی احتصاب کو مسترد کیا دیکٹ انکوائری کمیشن کو مسترد کیا پارلیمان پر حملہ قرار دیا غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور سن دو ہزار سے لے کر اب تک تمام گرانٹس اور قرداجات کے حصول اور اس کے استعمال کی تحقیقات کی جائے جو وزہ نیشنل ڈیولکمنٹ کاؤنسل این ڈی سی ایک غیر ضروری ادارہ ہے جس کے آئینی ادارہ نیشنل ایکنام کاؤنسل کی موجودگی میں کوئی ضرورت نہیں اس کے خاتمے کا مطالبہ گیا الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات سے مطالب بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی سے فیل فور مستعفی ہونے کا فیضہ کیا ہے پچیس جولائی دو ہزار انیس کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قارونی طریقے سے عوضے سے ہٹایا جائے گا رہبر کمیٹی سینٹ کے نئے چیئرمین کیلئے متفقہ مدوار کا نام تجویز کری بجٹ دو ہزار انیس کو عوام دشمن تاجر دشمن اور سنت دشمن قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا ہے پاکستان کو اگر بچانا ہے آنے واجہ مستقبل کو محفوظ بنانا ہے تو معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا اور معیشت اس حد تک ڈوب رہی ہے کہ ہچکولے کھا رہی ہے غرقاب ہو رہی ہے ایسے باہر میں ایک تجویز ہے ایک نئے فلسفے کی جہاں پہلے ہم میساق نیخل ایکشن پلان تھا اب کیوں نہ نیخل ایکنومک پلان جو ہے وہ مارد امید میں آسکتا ہے ججوں کی خلاف سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ریفرینسز کو عدلیہ پر حملہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ان ریفرینسز کو فوری طور پر واپس لیا جائے مولانا فضل الرحمان اوپوزیشن کو حکومت فوری گھر بھیجنے کے لیے قائل نہ کر سکے آل پارٹیز کانفرنس میں شہباز شریف اور مریم نواز میں تقسیم مزید واضح ہو گئی حکومت کے بڑتے قدم روکنے کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اوپوزیشن راہنما ایک میز پر تو آ گئے مگر کسی ایک نکتے پر متفق نہ ہو سکے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی ملاقاتوں کے باوجود دونوں کے موقف میں تضاد نظر آیا فضل الرحمان مریم نواز کے موقف کے حامی رہے مگر شہباز شریف نے بلاول بھٹو کی تجویز کو پسند کیا ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز نے حکومت گرانے کی حمایت کی جبکہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج پر زور دیتے رہے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے بڑے احتجاج کے لیے دو دن کی کال پر کارکنوں کو جمع کرنے کی پیشکش کی جس پر ہال میں خاموشی تاری ہو گئی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اے پی سی میں اسفند یار ولی حاصل بزنجو محمود خان اچکزئی آفتاب شیر پاؤ سمیت پیبلز پارٹی اور نون لیگ کی جونئر کے عادت بھی شریک ہوئی اپوزیشن رہنماوں نے اسلام آباد لاک ڈاؤن اور چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر غور کیا تاہم کسی واضح نتیجے پر نہ پہنچ سکے فضل الرحمان اسفند یار ولی اور محمود خان اچکزئی نے اسمبلیوں سے استیفے کی تجویز دی جسے نون لیگ اور پیبلز پارٹی نے قبول نہیں کیا مریم نواز کا صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اس جالی حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہیے بلاول بھوٹو نے موقف اپنایا کہ پیبلز پارٹی جمہوری سسٹم میں رہتے ہوئے جدوجہد کرنا چاہتی ہے بلاول نے چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کی حمایت کر دی شہباز شریف نے بھی حکومت کو ہٹانے کے بجائے احتجاج کا راستہ اپنانے پر زور دیا